مردو آلہ آلہی و ساکر و سجد حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں ہمارے معزز مہمان تشریف لے آئے تو انشاءاللہ والعزیز اب میں بلا تخفیر ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں تاجداری قورن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقیلتوں محبتوں کے پھول نشاور فرمائیں محترم جنابِ الہاج محمد عویس رضا قادری نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال سنا خانِ مصطفیٰ جشنِ عید مراد النبی نعرہِ محمد عویس رضا قادری 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 اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موکیاں دیکھیں آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی تھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑی صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا سب سے پہلے آئیے حضور کا ذکر کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ زبان کو پاک کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے آپ نے لیکھیں کلاب میں تخطور فرماتے ہیں کہ ازاں کیا دیکھو ایمان والو پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے وہ پھر نام لے وہ حبی بھی قدا کرتے ہیں اس سے پہلے میں ہچے پہلے n �ل کریں اللہو Indiana اللہو اللہ VAN He Peter اللہ 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 ہوں 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 اللہ ہ اللہ 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 الل رنگوں بوئے گل میں وہ جز میں وہ ہے گل میں وہ رنگوں بوئے گل میں وہ افغانِ بلبل میں وہ نغماتِ قلقل میں وہ اللہ olha اللہ الا اللہ اللہہ ہوں لا الہ الا اللہ chce ب – مولا دن کان سنگ چھڑا قلبِ نوری پائے جناب مولا دل کا زنگ چھڑا قلبِ نوری پائے جناب دل کو گردِ آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 جل جلاله وجل شعره وجل بکره اللہ سب سے پہلے ایمام احمد رو خان آرے رحمتِ قطمان کا لکھا ہوا کلام مش کروگا ترے ساتھ بھی کر اس کلام سے پڑھیں سبح تیبا بے موئی بٹتا ہے باڑا نور کا سبح تیبا موئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ دینِ نور کا آیا ہتارا نور کا صدقہ دینِ نور کا آیا ہتارا نور کا اللہ 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 اللہimi resposta لگم پیدا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیانا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیانا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 او تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا سر جھکا تیرے الہی بول بالا نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 بھر دیکھ کر تیری نور کا اے رضا مرشد رضا احمد رضا میرے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 اللہу اللہ مسلم وسلم وبارک علیه غزلوں پہ کلام پڑھنے میں مجھے بہت لث ملتا ہے مقبول بارگاہ ہیں مجھے کلام آئیے عارف اکھڑی شریف رومی کشمی میں محمد بخش رحمت اللہ دلالہ کا لکھا ہو کلام پڑھتے ہیں میں کے برے ساتھ پڑی گئے ایسی طریقے سے اللہ مدیدہ نام لئی ہے رحمت دا دریاں کی لاغیں ہر دم وغدا تیرا اللہ ہر دم وغدا تیرا رحمت دا دریاں کی لاغیں ہر دم وغدا تیرا جیت قطرہ بخش میں نو جیت قطرہ بخش میں نو کم بن جاوے میرا اللہ نبیدہ نام لئی ہے اللہ نبیدہ نام لئی ہے اللہ نبیدہ نام لئی ہے جے میں ویکاں ام لاولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکاں ام لاولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکاں رحمت ولے جے میں ویکاں رحمت ولے او بلے 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 اللہ نبیدہ نام لئی ہے اللہ نبیدہ اللہ 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 نبیدہ نام لئی ہے اللہ نبیدہ عدل کرے تو تھر تھر کمڑ اچھیاں شانہ والے اچھیاں شانہ والے عدل کرے تو تھر تھر کمڑ اچھیاں شانہ والے فضل کرے تو بخشے جاساں فضل کرے تو بخشے جاساں میں ورگے موکا لے اللہ نبیدہ نام لئی ہے اللہ نبیدہ اللہ 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 نبیدہ نام لئی ہے اللہ نبیدہ آم مالی دا کم پاڑی دیڑا پھل پک ہنیا کچھے پھل پک ہنیا کچھے مالی دا کم پاڑی دیڑا پھل پک ہنیا کچھے پیر مریدہ دے سر تیرے دا اوہ پیر مریدہ دے سر تیرے دا چھوٹے گنیا سچے اللہ نبیدہ نام لئی ہے اللہ نبیدہ اللہ 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 نبیدہ نام لئیے اللہ ہمینہ آنے نیوہ میرا مرشد اچھا اچھیان سنگ میں لائیں اچھیان سنگ میں لائیں آنے نیوہ میرا مرشد اچھا آنے نیوہ میرا مرشد میں نیوہ میرا مرشد اچھا اچھیاں سنگ میں لائی صدق جاہاں انہ اچھیاں تائیں جنا نیویاں نال نبھائیں اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا او خس خس جنا قدر دا میرا صاحب نو وڈیایاں میرے صاحب نو وڈیایاں او خس خس جنا قدر نا میرا میرے صاحب نو وڈیایاں میں گلیاں دا لوڑا کوڑا 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 اللہ نبی کا نام لئی ہے 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 بابا حریشہ کشیس یاد آلیا کہتے ہیں کہ جس دلیں اندر عشق نہ رچیا اوہ کتے اُستوں چنگے کتے اُستوں چنگے چنگے مالک دے کر راہ کی دے دے سابر پھکے ننگے اوہ مالک دا در نیو چھٹ دے پاوے مارو سو سو چھتے اٹھ بولے آپ چل یار منا لے اٹھ بولے آپ چل یار منا لے اٹھ بولے آپ چل یار منا لے دے بازی لگئے کتے اللہ نبی کا نام لئی ہے اللہ 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 نبی کا نام لئی ہے اللہ نبی کا نام لہEN میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علیٰ کہتے کہتے اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ جب آپ ازی نین سونا ہو جب ہمیشہ پھلے سونا ہو سرکار کا جروہ نصیب ہو اسے دیکھ کے ہم کہیں یا مصطفیہ یا مصطفیہ یا مصطفیہ میں سو جاؤں یا مصطفیہ کہتے ہم یا مصطفیہ کہتے کہتے حضور کے جلووں میں گم ہو کر اس دنیا میں چلے جائیں اور جب ہمیں احباب قبر میں اترا کر چلے جائیں من و مٹی پر اپنا کر چلے جائیں اور پھر جب قبر کی آمد سرکار سرکار کی آمد جب قبر میں ہو جو سرکار کو دیکھیں جب آنکھ کھلے تو زبان تسلے آلہ میں سو جاؤں یا مصطفیہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں اور دلوں جان ان پر نسارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے میرا دین و ایمان پھرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان پھرشتے جو پوچھے پھرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں اشارہ کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں ہاں بارا کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے کہ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے سر کو قربان کر کے اگر ہو کروڑیں اگر ہو کروڑوں اگر ہو کروڑوں میں میں سو جاؤں یا مصطفیہ کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتےں آنکھ لے آنکھ سلے علا کہتے کہتے اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا عزیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حزیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حزیب اللہ کبھی تو سبز گمبد کا اجالہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حسیب اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا اللہ اللہ جس کو تصویروں میں دیکھا جس سنیلی جالیوں کو تصویروں میں دیکھا جس گمبد حضرہ کو تصویروں میں دیکھا خوالوں میں دیکھا خیالوں میں دیکھا تصابر میں دیکھا حقیقت میں جب وہ مناظر سامنے ہوں گے تو کیا ہوگا شاعر کہتا ہے دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دنے بسمیل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دنے بسمیل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائے گے گزارے رات دن اپنے کسی امید پر ہم نے کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ آقا ہم کو بولانا یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ کوہ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں کوہ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں کسے کہتے گے جلد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کسے کہتے گے جلد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ آگے اکلام پڑھتے ہیں شاندہ آپ کی پڑھنا شروع بھی دلگا میرے چاہتوں کے نوجانوں کے لیے یہاں میرے چاہیں ہم کے لئے کلام پڑھو اگر جساں گے پڑھئے صلی علیٰ شفیعنا صلی علیٰ محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج دیکھیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بھولائیں گے آقا ہمیں بھولائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھئے سلِعلا نبی سلِعلا 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 محمد در سلِعلا 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 محمد سلِعلا محمد سلِعلا 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 موسیقی 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 اللہ کہے قبول ہو جائے ایسا قبول ہو کہ تصور پکا ہو جائے اور پھر گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو آئیے دعا کریں یہ دعای ہے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مصافر بلو آمین جو دعا ہو تو کہتے ہیں آمین اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مصافر پھر 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 روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو نجم کی اے خدا عارض ہے یہی عاشق زار کی عابر ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رگے دم نکلتا رگے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اور جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجین ناتِ نبی ہو اور آقا کا گدا ہوں جو آقا کے گدا ہوتے ہیں نا ہم تو نام کے گدا ہیں ہم تو نام کے غلام ہیں اللہ کرے ہم کام پہ غلام بننے ہیں غلاموں جسے شکلیں بھی نہیں ہیں ہمارے کی ہمارے غلاموں جسے ہماری نہیں ہیں نمازیں ہم چھوڑیں سنتیں ہم چھوڑیں اور دعویٰ کرے غلامی کا پتہ نے کیسے غلام میں ہم دو اللہ ہمیں غلام بنا دے جو حقیقی غلام ہوتا ہے حضور کا اس کا انداز ہی اور ہوتا ہے وہ جہنم سے بھی کیسے بات کرتا ہے کیونکہ وہ آقا کا غلام ہے کہتا ہے کہ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو مدنی ہو دعوت تھی دعوت ایک صحابی کے گھر میں دعوت تھی دعوت تھی دستر خان بشاہ گیا دستر خان ایسا تھا کہ میرا لگ رہا تھا تو انہوں نے اٹھایا اور بھٹی میں پھینک دیا پھل کے بعد بھٹی سے نکالا تو شفاف ہو چکا تھا کپڑا جلا نہیں صحابی کرام نے حیرت کی کہ یہ کیا موجہ ماظرہ کیا ہے کہ یہ جلائی نہیں آپ نے جلائی نہیں اس کو فرماتے ہیں کہ ایک دن سنکار عبدگرات صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانم تشید ڈائے دعوت کی تھی آقا نے اس سے اپنے ہاتھ ساپ کر لیا تھی اس دستر خان سے بلکہ اس دستر خان کو ساپ کر لیا اس دستر خان نے برکت دے لی تھی اس کے بعد کبھی بھی آب اس کو اثر نہیں کرتی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے کو حضور سے نسبت ہو گئی اسے آل نجرہ سگی جس کا تعلق حضور سے ہو جائے انہوں جانم کہتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ شان مصطفیہ اللہ شان مصطفیہ اپنا تعلق حضور سے کریں اور ایسا تعلق کریں کہ بیسا تعلق کسی اور سے نہ ہو سب کچھ پہنے میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو بڑا ابن کریں میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں یہاں بات کچھ نہیں ہے بات یہ ہے کہ انہیں گائید نہیں کیا انہیں سمجھایا نہیں گیا پیار سے کہ بیٹا یہ چیز نہیں کریں یہ چیز نہ کریں اب میں دیکھتا ہوں کہ انہوں جو جبوں گلے کے انتر چلیل آئی ہیں ہاتھوں میں پڑے پہنے اگے بیٹا جی یہ نہیں کرتے یہ ہمارے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور سن لوگ کہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ چینے اور یہ سب گناہ بلہزت ہوتا ہے سو کہتے گناہ بلہزت ہم لوگ یہ بچے پہنتے بھی ہیں وہ کوئی لہزت بھی نہیں کوئی تیسٹ بھی نہیں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ تیسٹ تو ملتا نا بچائے گناہ کے اندر ایک مزا ہوتا ہے نا گناہ کی پر پہنچا مزا آتا ہے اسی لیے مال اللہ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جس میں تیسٹ ہی نہیں ہوتا اور گناہ ہوئے گا کہ اگرے بھائیو اس طرح چینے پہننا بچا ہمیں ذہب نہیں جیتا ہم تو حضور کے غلام ہیں ہمیں تو حضور علیہ السلام کی سن دو اپنا انسائی ہیں ہمیں یہ ہوتھ بزارت سے ہم کو کیا رہنا ہے کہ کون سا ہمارے کام آئیں گے کون سا قبر میں ہمارے ساتھ آئیں گے ہاں اس کی محبت کرو نا جو مردے کے بعد بھی قبر پہ بھی آئے گا جو میدان نمیشن میں بھی صاحب دے گا اور جب سکے ماں باپ چھوڑ دیں گے اس کو فرمائیں گے آجا آجا ایسے پیاری سے محبت کیجئے اللہ اللہ ہم نے محبت نصی فرمائے سنتوں کی پاسداری عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے بچائے شیطان کے بارے پر اثر کرنے نہیں ہوتا ہے وہ کوئی دیکھو کہا ہمیں گے کرتا ہوتا ہے مولدی ہے کہ کہ میں تمت بھی کروں گا ایسا نہیں کرتے ہم لوگ اگر کہتے ہیں تو کسی نہیں کہتے ہیں آپ کی بھلے کیلیں کہتے ہیں اور تو تو خute نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی صدر جاؤ اور آپ بھی بھاگ کر جندر کیتا ہے یہاں تو اُلٹا اُلٹا حضاب ہے کہ وہ جھنم جا رہا ہے وہ پیدا جا رہا ہے میں بھاگ کر جاؤں گا ایک دوسرے کی دیکھا دے جی میں ایسا ہو رہا ہے کہ جنرم میں پہلے جا رہا ہے میں بھاگتی نہ ہوں تو میرے دعی دعا یہ ہے کہ آپ لوگ جنرم کی طرف بھاگ کے جائیں بلکہ سرکار بلائیں گے اگر انہوں نے آجاؤ میرے دامانی قلب میں آجاؤ جاؤ جنرم اگر سرکار سے محبت ہوئی تو انشاءلہ ایسا ہی ہے نماز و قائد امام کیجئے پوزی کسی ندف پرملک کیجئے اور جتنا اچھا ہو سکے اتنی صحبت اچھی کرنی کی آئے آئے میں نے شیر پڑھنا بھول گیا میں نے یاد آگئے میں محمد بشن فرماتے ہیں کہ برے بھلے دی صحبت یارو جویں دکان دوہارا کپڑے پامے کنج کنج بھئیے جنگا پہن ہزارا بھلے بھلے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا پامے بھلنا لئیے گھلے غان ہزارا اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بھلے کی صحبت مجھے براونا دے گی علماء کی صحبت میں رہی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں نے یوکے کے اندر بہت کم بلکہ نہ دیکھنے کے بارے میں یہ دیکھا ہے اتنا لیٹریشن اس مسجد سے ہو رہا ہے شائع ہو رہا ہے میں نے کہیں اولی دیکھا اور میں دعا گوں گا اللہ اللہ اس میں اور برکت اتا فرمائے اور ہمارے صاحبین کو اور مزید جو ہے وہ تاؤن کی تو برکت اتا فرمائے جی جی میں وہ پڑھوں گا بلکہ میں تو ابھی ایتیو عجی شاہ ہوں میں انشاءاللہ بلکہ سوچا ہوا ہے کہ میں یہ پڑھوں گا کلام اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آمد کا مہینہ ہے دو دن بعد تو سبحان اللہ آپ کے ہاں تو سندے کو ہے سندے کو ہے نا آپ بلکہ مس نہ کیجئے اپدہ کیلئے اس رات کو پورا سال زودے نہیں ہے لیکن آج کی رات جو ہے نا وہ آلگات نہ سوئیے گا جو سو گیا وہ کھو گیا جو سویا ہو اس نے کھویا تو آتی رہا سوڑا لیکن آتن نیکے جو ربی علیو کی کشن کی رات آرہی ہے وہ تو لوٹنے والی رات کو لوٹو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آرہے ہیں مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے در اے کھل دکی بہارو سرکار آرہا ہے آج کی رات یہ جو ہے ربی شکر روک شاید رات جو ہے سوڑی کے رات کوپ جاگنا اور یہاں مسجد پہ لینا کوپ دودھ پاک پڑھنا اچھی باتیں سننا نوافل پڑھنا اور درد کی بارگاہ میں سجدے میں گلتے مانگ لینا سرکار کا سرکار مانگ لینا یہ بہت ادھین رات ہے یاد اتنا اگر یہ رات نہ ہوگی جس میں آنے والا آیا تو ہم بھی نہ ہوگی کچھ بھی نہ ہوگی تو اس رات کو راہ نہ کیجئے گا علماء کی صحبت پیار کیجئے علماء سے محبت کیجئے علماء سے پیار کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں آنے کی طریقہ پڑھنا ہے آئیے یہ کلام میں پڑھتا ہوں اس کے بعد آمد کی کچھ کلام پڑھوں گا سب سے پہلے پیر محرنشاہ صاحب کے یہ کلام بہت نہیں ہے آپ آپ جلال بھوئے جب پڑھو نیا جب پڑھو تازہ سبحان اللہ مجھے نہیں کرتا ہے میں اپنے اتنے سے پڑھا رہا ہوں مجھے نہیں کرتا ہے کہ میں نے بہت پڑھا ہوں یہ مذہبوں کی کلام کی تاثیر ہوتی ہے کہ جب بھی پڑھو نیا آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سکمت رادی و دیری ہے کیوں دلڑی اداس دھنیری ہے لونو بچ شوق چنگری ہے آج میں نہ لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مک چند بدر شاہ شانی ہے مدھے چم کے لات نورانی ہے مدھے چم کے لات نورانی ہے اے کالی زلفتِ اکمستانی ہے اے کالی زلفتِ اکمستانی ہے مخمور اکیم مدھے چم کے لات نورانی ہے سبحان اللہ دو عبرو قوس مصال دسن جی تھی نوکے مزاد تیر چھتن لبا سرخا کھاں کے لال یمن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موٹی دیا ہن لڑیاں سبحان اللہ اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جانا کھا اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہاں آپ سنتِ محب قطعہ چھوڑ دیں سفر میں تو محب قطعہ بھی غیر محب قطعہ ہوتی ہیں علاوہ خجر اور ملک کے آپ سو گئے اس میں جاوٹھی اور حضور نے دیدارتہ فرمایا اور بڑی باتیں فرمائی ہوئے کہاں میرے بیٹے اب جسے حضور یہ فرمائیں اور جو عاشق ہو قرآنِ رسول بھی ہو عالم بھی ہو مفتی بھی ہو شریعت کا پاون بھی ہو اللہ کا ولی بھی ہو اس پر کیا گلے اللہ اکدہ اسی کیا فطح میں جب مدینہ منورہ پہنچیں اب یہ ایک جب دیکھ ہی آج علوہ تو آپ چین کہاں قرار کہاں آج سکھ مطران کی وجہ لیے کیوں تلڑی گاپس نے لیے یوں نوں بچی شوق چلے لیے آج نینہ دائینا کیوں چاہ لیے مکچند بدر شاشانی ہے متھے چم کے لاٹ نورانی ہے کانی زلتے اکھ مستانی ہے مقبور اکی ہی نمد بھریاں دو عورو قوس میں سال جسن جتی لوگ کے مزادے چی تیر جھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لالے یہاں چٹے ڈند موٹی دیاں ہی ملڑیاں ایسے صورت میں جان آنکھاں جان آنکھاں کے جان جہان آنکھاں سچ آنکھاں کے ربدی میں شان آنکھاں جس شان تو شان آنکھاں جلوہ دیکھ گئی آپ قرار کہاں آپ بیٹھے ہوئے اس آس میں دل گڑپ اٹھا تڑپتے ہوئے دل سے کہہ رہے ہیں کہ ہجرے تھی مسجد آن ڈھولا من بھاوری جھلک دکھاؤں سجل ہجرے تھی مسجد آن ڈھولا من بھاوری جھلک دکھاؤں سجل اوہ مٹھی آنکھاں نیالاؤں سجل اوہ مٹھی آنکھاں نیالاؤں سجل جو ہم راوہ دی سن کریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ عاشق کی بریات سنی لکھتا ایسا ہے کہ بجاہ سن دی اور پردے اُڑ گئے اور پردے ایسے اُڑ گئے اور ایسے جلوے دیکھیں میرے بیرہ محلی علی نے ایسے جلوے دیکھیں کہ پیر محلی علی جیسا عظیم البرتبت انسان فیل تاجب کا استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سبحان اللہ ماجمل کا محسن کا سبحان اللہ ماجمل کا محسن کا محسن کا محسن کا محسن کا اوہ کتے بہر علی کتے تیری سنا اوہ کتے بہر علی کتے تیری سنا اوہ کتے تیری سنا اوہ کتے تیری سنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا کھاماں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاماں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلان میں کیوں نہ مناؤں یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آتا کی آمد داتا کی آمد سب جھوم کے بولو شرما نہ چھوڑو سراؤچا بولو اور مل کر بولو حلیمہ گھر کبھی میں کھے کدھی سرکار موے کھے حلیمہ گھر کبھی میں کھے کدھی سرکار موے کھے میں کیڑی سیج تیرے لئے سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئے سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناؤں یا رسول اللہ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیو کو جب باقی آقای مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما گئے اور حجرت فرما کر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے صدیق اکبر کے ساتھ تو قمیلہ بنو نجار کی ننینی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کر ایسے میں ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ حضور میرے گا آقا میرے گا ہر کوئی حضور کو کہہ رہا ہے حضور میرے گا میرا دل میں یہ چانہ ہے تسی میرے بھی گھران میرا دل میں یہ چانہ ہے تسی میرے بھی گھر آؤ تیری روا دیوچ پل کا بچھاوا یا رسول اللہ تیری روا دیوچ پل کا بچھاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ ہر کوئی چاہ رہا ہے حضور میرے گھر ہر کوئی چاہ رہا ہے حضور میرے گھر میرا آقا نے فرما ہے کہ یہ اونٹنی کو بتا ہے مجھے کھا جانا ہے مجھے کھا جانا ہے دیوانو سوچو سمجھو اونٹنی کو مانگ اونٹنی کو ہم آگے میں میں کہتا ہوں کہ اونٹنی پہلے مدینہ آئی تھی کیا مدینہ کی گھنیاں دیکھنی تھی اونٹنی کو مانگ اونٹنی کو مانگ اونٹنی کو مانگ ہے کہ کئی سال سو سال پہلے ایک بادشاہ گودرا تھا حضور کا عاشق گودرا تھا اور اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی کی آمج یہاں ہوگی تو حضور کے نام پر پانچ سو گھر بنوائے اس نے کتنی گھر بنوائے مدینہ نے پانچ سو گھر بنوائے اور ایک گھر سپیشل بنوائے حضور کی ایک خط رکھا حضور کے نام اور خط دے کر چلا گیا وہ خط اور وہ گھر امانتاً منتقل ہوتا 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 ابو ایوب انساری تک پہنچا تو کہتے ہیں کہ حضور کے آقا ایسا اسلام جو آبو ایسا کی گھر رکے نہیں گھر تو اونٹنی کہنا تو امانتاً ان کے پاس تھا میرے آقا فرماتے ہیں اونٹنی کو مانگ ہے اونٹنی کو مانگ ہے ایک بادشاہ گودرا تھا پانچ سو گھر بنوائے تو اس میں ایک حضور کا تھا تو اس گھر پہ جانا ہے اونٹنی جس کی جس کی اونٹنی تھی اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ جو اونٹنی جس کی تھی جس شخصیت کی تھی جس ذات کی تھی اس اونٹنی کے علم کا عالم یہ ہے جو اونٹنی والا ہے اس کے علم پر ماذے کرتے ہو تم کہتے ہیں مادلہ حضور کو دیوار کی پیشے کریم نہیں استقبول کا حضور کا عیم تو مادلہ پاگلوں بچوں جسائیم تھا مادلہ ہر جمع اہمان کو حاصل تھا مادلہ کیسے اونٹنی ہیں وہ لوگ جو حضور کے بارے میں ساقید رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور تو ہم جیسے تھے مادلہ بدبخت ہے وہ کمبخت نہیں بدبخت اللہ اللہ ان کے شر سے بچائے نہ صرف ہمیں بلکہ اپنی ورادوں کو بھی بچائیں ہم اپنی ورادوں کو بھی بچانسی فرمائیں جا تک یہ آقا ایم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد ہوئی ہر کوئی کہہ رہا تھا میرے گھر میرے گھر میرے گھر لیکن حضور کی ہوتنی رکھی تو کہاں ہوتی حضر ابو علیہ السادی کے اس گھار کی طرف جو حضور تھا ان کے پاس حمانتا تھا آسان داخل ہوتے ہی ابو علیہ السادی سے خرمایا کہ ابو علیہ السادی وہ خطہ مجھے دے دے دی طرف ہے ان لوگوں پر جو حضور دیل میں اگر تنکات ہیں ان لوگوں کو یہ حدیث نظر نہیں آتی ان کو وہی حدیث نظر آتی ہے جو مسئلہ تک فرمائی حضور میں یہ حدیث نظر نہیں آتی ہے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے انتہائی بھلائی کے چاہنے والے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُوسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ حَلِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ تحقیق تمہی میں سے رسول آیا اور جو تنکاتی تمہاری بھلائی کا چاہنے والا ہے اور تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گناہ ہوگا ہے قرآن کیا گیرہ ہے قرآن میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے امتی اگر مشقت میں پڑھتے ہیں تقریب میں آتے ہیں تو حضور پر گناہ ہوگا ہے بچہ پتا ہی نہیں تو گناہ کس نہ ہوگا بچہ ہمارا کوئی عزیز بیمار ہے ہم کو پتا ہی نہیں ہم کو پتا ہی نہیں ہم اپنی بستی میں ہیں نا پتا ہی نہیں اچھا کسی اطلاع تھی کہ آپ کا فنا پنا عزیز بیمار ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا بیمار ہے اللہ نے پتا فرمائے اس کی خبر کرتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گناہ ہوتا ہے تو جب خبر ہے تو گناہ ہوتا ہے نا تو خبری نہیں تو گناہ کار سکتا ہے سمجھونا قرآن بھی پڑھو حدیث بھی پڑھو اور اللہ تعالی شیکان کے شرط سے بچائے ایمان کے لڑیروں سے بچائے ہمیں مسدقِ اہل سنت و جمال پر استقاملتا ہے شاید نے کہا کہ جگہوں بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے و ابو مقدر اور صدا کی تھو لیا یا رسول اللہ مقدر اور صدا کی تھو لیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد دلبر کی آمد یا رسول اللہ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے چھولی ہے پینائیں بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مدتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائیں بڑی دیر سے تم جو بناو بات بنے گی تم جو بناو بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو مگتوں کی جھولی بھر دو بھر دکا سا میرا پنجتنی خیر سے میرے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگو جو کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جس ملک سے تعلق کرتا ہوں وہاں کا موسم بڑا مہتدن ہے نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی تو ہمارے لئے زیادہ مہترین سے موتا ہے یہاں آ کر تو گاہ رہ گی یہاں کا موسم جو ہے اس میں ٹھہرا ہوئی ہے یہ دم تھنڈی یہ دم برسار تو پھر گرمی تو پھر تیزی تو ایسے موسم میں سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم جسوں کا لیکن الحمدللہ رب العالمین جتنے دن میرا قیام رہا اور جہاں جہاں میں نے پروریم دیئے تھے الحمدللہ میں نے پروریم کیے اور آج کے یہ پروریم جو ہے وہ میرے دورے کا سیکنڈ لاسٹ پروریم تھا اور آج رات کو انشاءاللہ منچشتر میں کی تنہل کی جانا وزید میں میرا آخر پروریم ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے وطن دوانا ہوں گا اور اپنے وطن بے رہ کریں انشاءاللہ رب العالمین شریف کیامت کے گرگ گاؤں گا انشاءاللہ آپ یہاں رہ کے گائیں کوچھ عرامہ کیجئے گھروں کو سجائیں جھنڈے لہرائیں لیٹے لگائیں خوشیاں منائیں چتنا خوش خوشیاں منائیں گے ظاہرِ عرب کی رحمت اتنی ہی متوجہ ہوگی میرا پرنا قبول ہو آپ پر سمنا قبول ہو بلدیاں ہوئیں کتائیاں ہوئیں اللہ محب فرمائے ہمیں صحیح بالوں میں حضور کی نادخانی نصیب فرمائے جس طرح ہم نادخانی میں جھومی رنگ کر زوغ شوق کے ساتھ پاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ویسے بھی مسجدوں میں جب معاظن پتارے حیال السلام حیال الفلا تو ہمیں آنا نصیب فرمائے صحبتیں اچھیتا فرمائے علماء کی صحبت نصیب فرمائے دعا کو ہوں اللہ تعالی اس مسجد کے حدیب و امان کو اور مسجد طاقت عطا فرمائے اور یہ جو کام انہیں کیا ہے واللہ بڑا شاندار کام ہے اور میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے نوجوانوں میں اگریزی زبان میں ریٹریچر شائع کیا جائے اور بتا جائے کہ الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ ہے کیا یہ سنیت پر جو بدنام دلات کرتے ہیں اور کرنے کے وہ عقائد تھوپ دیتے ہیں سنیوں کی طرف جو سنیوں کے ہیں ہی نہیں مزاروں پر سجدہ کرنا الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ ہی نہیں تو یہ ایسے معاملات کئی ہیں جو ہمارے اوپر ڈالگ دیئے گئے ہیں تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے بڑا ہی واضح ہے حمدلللہ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو بتا آیا گیا تو یہ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو واقعی مخلص ہیں اور جانگتے ہیں سمجھنے کے ان کی عدمت کرنی چاہیے یا دین کا کام میں حصہ بننا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں تو افیرتہ فرمائے ہمیں ہر لحاظ سے کوئی روحانی طور پر ساتھ دے سکتا ہے روحانی طور پر دے کوئی جسمانی طور پر دے کوئی مالی طور پر کوئی بہدنی طور پر اللہ نے جس کو جو تفق دی ہے وہ دین کے لئے اف کر دیں یہ دنیا میں یہی رہ جائے گا جو کچھ ہے یا دیکھیں جو کچھ اپنے پاس ہے جتنا ہم نے خرش کیا وہ اپنا ہے اور جتنا گریل گیا وہ اپنا ہے باقی اپنا نہیں اولادوں کا ہے وارثوں کا ہے تو کچھ وہاں کیلئے تبیر جیلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تفقیتہ آمین واقع دعوان آئی جبیل کے باواد کھڑے ہو کر حضرات